بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں اور مزے سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا اور کیا کیا آپ لوگ کر رہے ہیں آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں میں یہاں پر سیکنڈ رمضان کی جو ہے وہ سہری تیار کر رہی ہوں سہری کے لیے رات کو میں نے جو ہے وہ چکن تیار کر لیا تھا اور ساتھ پراتھے بن رہے ہیں پراتھے کے بغیر جو ہے وہ سہری کا مزہ نہیں ہے سکی روٹی تو ویسے بھی مجھ سے نہیں کھائی جاتی صبح کے ٹائم تو شروع سے ہی عادت ہے پراتھے کھانے کی سہری میں ویسے تو عام روٹین پر گھی والی روٹی بھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں تو سہری میں پراتھے کا جو ہے وہ اپنی مزہ ہے اور ساتھ دہیں جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے روزے کے لیے ساتھ جو ہے وہ چکن کا سالن تھا چائے تھی بس یہی چیزیں میں تیار کر رہی تھی یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں چائے پراتھے جو ہے وہ اکرا بنا رہی تھی اور یہ میں ہاتھ یہاں پہ آپ دکھا رہی ہوں اکرا کوئی دکھا رہی ہوں اس نے روٹی ڈالی اور میرے ہاتھ پر گھی کی جو ہے وہ آئل کی جو ہے وہ چھنٹے آگئی تھی تو وہ میں اس کو بتا رہی تھی کہ یہ یہاں یہاں پہ میرے چھنٹے لگی ہیں اور کافی زور سے لگی ہیں چائے یہاں پہ میں نے رکھ دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ جائے آج کی ویڈیو جو ہے وہ کسی خاص کی ہمارے ساتھ سہری کرنے کی ہے وہ کیپشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس کی خاص جو ہے وہ سہری کی ویڈیو جو ہے میں نے ڈالی ہے پراتھیں یہاں پہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں چائے میں میں دودھ ڈالنے لگی ہوں دودھ ڈال کر اس کو بوائل کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا چائے کو ہلکی آج پر جو ہے نا وہ پکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں چائے پکتی رہتی ہے اور ہم سالن اور دہی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سہری کمپلیٹ کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا کیا سہری میں یوز کر رہے ہیں کمنٹس کر دیا کریں اتنے کنجوسی نہ کیا کریں آپ ویوز تو ہوتے ہیں لیکن کمنٹس آپ لوگوں کے نہیں آتے بہت کم لوگ ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں کمنٹس بھی کر دیا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے آپ کا اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے جس کی سہری کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں کہ کس کی سہری کی ویڈیو ہے کیپشن میں تو آپ لوگوں کو پتہ چلی کیپشن میں نہیں سوری تھم نیل میں آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا تو بچوں کو آج میں نے نہیں اٹھایا سہری میں کیونکہ سیمن او کلوک جو ہے وہ سکولز کا ٹائم ہو گیا ہے تمام سکولز جو ہے وہ سیمن او کلوک پہ چلے گئے ہیں بھلا ان کو ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم کرنا چاہیے تھا تاکہ سہری کر کے ہم لوگ بھی سو سکتے تو اب روٹین یہ ہے جناب سہری کر کے میں تو نہیں سوتی بلکل بھی کیونکہ اگر سو جائیں تو پھر بچے سکول سے لیٹ ہو جائیں گے اور میری ویسے بھی اب یہ روٹین سیٹ ہو چکی ہے اور بچوں کی بھی میں نے یہ روٹین سیٹ کر دی ہے کہ سکول لگنے سے تقریباً دس منٹ پہلے جو ہے وہ بچوں کو سکول میں تیار کر کے بھیج دیتی ہوں تو مزیدار چکن کا سائلن ہے یہاں پہ میں جلدی جلدی اس کو ڈال دوں گی روٹیاں جو ہے وہ میں رکھائی ہوں ازان سے پندرہ منٹ پہلے جو ہے وہ ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کب کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہیں یا ازان ہوتے ہی چھوڑتے ہیں تو کیا سین چلتا ہے مجھے بھی بتا دیں کمنٹس میں مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں اور پڑھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اور میں ریپلائے میں بھی آپ لوگوں کو بھیج دی ہوں سیکنڈ سہری کی یہ میری تیاری ہے جو میں نے ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے میں نے بنا کر رکھی ہوتی ہیں تو جیسے جیسے پھر ٹائم ملتا جاتا ہے میں اپلوڈ کر دوں گی رمضان پریپریشن کی بھی ویڈیو میرے پاس بنی ہوئی ہے وہ بھی میں رمضان کے دنوں میں ہی اپلوڈ کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے میری اکیڈمی ہے میں نے بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے سارے کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرنے ہوتے ہیں تو ویڈیوز کے لیے بھی اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس دو منٹ کا کام ہے جلدے سے کر لیا ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد وائس آور ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جا کے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے یہ ہے جی وہ میرا خاص فیملی میمبر یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ سہری افتاری بلکل ہمارے ساتھ بیٹھ کر کرتا ہے تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کروں گی اور آپ کو اپنے ویٹھو کی افتاری افتاری نہیں سوری سہری دکھاؤں گی یہ ہمارے ساتھ کیسے سہری کرتا ہے اب یہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پیار کرو اور میں نے ابھی کھانا نہیں کھانا تو میں اس کو کہہ رہی تھی میٹو پہلے کھانا کھالو اس کے بعد جو ہے وہ دہی بھی کھاتا ہے دودھ بھی پی لیتا ہے چائے بھی پی لیتا ہے تو آپ لوگ بتائیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر میٹو ہے کیا وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شوک سے کھا لیتا ہے باجرہ وغیرہ تو ہم اس کو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں لیکن ہر چیز جو ہم لوگ خود کھا رہے ہوتے ہیں فروٹس وغیرہ اس کے علاوہ دودھ دہی چائے سردیوں میں اس کو ہم چائے بھی دیتے ہیں یہ چائے بھی بڑے شوک سے پیتا ہے دہی یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دہی کی شکل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے روز ہی ایسے جمتا ہے اور بہت اچھا اور مٹھا دہی ہوتا ہے تو یہاں پہ میرا مٹھو سہری کے لیے جو ہے وہ دہی کھائے گا شوک سے تو پھر اسی طرح چمچ میں میں اس کو ڈال دیتی ہوں تو وہ پھر کھا لیتا ہے میری آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ سے ملوں گی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھے گا